اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اردو چینل لائیو وید شاہد خان دوستو فری پائیت خان کی سیرز آر لیڈی گوئنگ آن ہے اور اس میں ہم 26 ویڈیوز آن اے کر چکے ہیں آج ویڈو نمبر 27 آپ لوگ کے لئے ہے کہ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انٹوسپیکشن انسپیکٹ موجول ٹھیک ہے انسپیکٹ موجول کیا ہوتا ہے کیسے پر فارم کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آج کی پائیتھن سیریز کی ویڈیو میں ہم یہ دسکس کریں گے تو لیٹس مووو ان سب سے پہلے آپ اینا کونڈا نیوگیٹر اوپن کر لیں اور لانچ کر لیں جو بیٹر نوٹ بک اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نیو کیس سیکشن میں جا کے پائیتھن تھری کو سیلیکٹ کر لیں ایز یویل ٹھیک ہے اور یہاں پہ انٹائٹل کو ٹائٹل کر لیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انٹوسپیکشن مجیور ٹھیک ہے یہ انٹوسپیکشن مجیور ہو گیا رینیم کرنے اس کے کومنٹ کرنے کہ یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے گا انٹوسپیکشن مجیور اور اس میں آج ہم جو مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے ٹائپ آئی ڈی ہیلپ کا ٹوپیک ٹھیک ہے یہ سارے اس کے اندر انٹوسپیکشن مجیور ہوں گی تو انٹوسپیکشن مجیور کیا ہے پائیتھن میں انٹوسپیکشن پروگرام پر عمل درامت کے وقت اوبجیکٹ کی ٹائپ ٹھیک ہے اس کی اٹریبیوٹس یعنی کہ خصوصیات اور میتھڈ کا تائین کرنے میں مدد دیتا ہے اسے ڈیٹا کی ساخت کو سمجھنے اور ایک اوبجیکٹ کی مقصوص اٹریبیوٹس اور میتھڈ کو جانچنے اور ماجیول کلاسز اور فنکشن کے سورس کوڈ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد جو انسپیکٹ ماجیول کسی بھی اوبجیکٹ یا ویریبل کی ایکزیکشن کے وقت جانچ کی اجازت دیتا ہے انٹسپیکشن کا عمل بلیادی میتھڈ یا انٹسپیکشن ماجیول کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پائیتن میں ہر چیز ایک اوبجیکٹ ہوتی ہے ہر اوبجیکٹ کی کچھ خصوصیات یعنی کہ اٹریبیوٹس اور میتھڈ ہوتی ہیں انٹسپیکشن کا استعمال کر کے پائیتن اوبجیکٹ کی جانچ کی جا سکتے ہیں ان اوبجیکٹ کی قسم اور ان سے وابستہ میتھڈ کا تائین کرنے کے لیے کسی بھی ویریبل کی جو ٹائپ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے آئیڈیز ڈائیکٹریز یا میتھڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس پہ جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہو تو ہم اس انسپیکٹ ماجیول انٹسپیکشن ماجیول کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو ہم اس کی مثالیں لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو مثال ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں کہ x is equal to اور یہاں پہ آپ ٹائپ کر لیں فرض کریں پائیتھن پائیتھن ہی لکھ لیتے ہیں پائیتھن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگر آپ یہ ہمارا ایک جو ہے نا بیسک تھا وہ ہم نے اس کو سیف کیا پائیتھن کو x میں سیف کر لیا اگر ہم x کی جو information حاصل کرنا چاہئے یہ already ہم سیکھ چکے ہیں اب کیسے ٹائپ اور یہاں پہ x کو ہم information حاصل کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے اس کی ٹائپ بتا دی یہ string ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم already ہم نے دیکھا کہ x کو اب new یا y کر لیں اس کو y اور اس کے بعد 1 2 3 simple اور اس کو اگر آپ information حاصل کرتے ہیں type and 1 2 3 ٹھیک ہے یہ integer آپ کے سامنے آگیا یہ ہے introspection موجود ہم کسی کی ٹائپ کسی کا ڈیز کسی کی information یعنی directory information بھی حاصل کر سکتے اس method کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو implement بھی کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا اور ہم سکھا بھی جو ہیں تو اس کو ہم remind کر رہے ہیں اور اب اس کی جو مشکل execution ہے وہ آپ اس کی طرف لے کے جانا ہے آپ کو سمجھ بھی سکیں جی تو اس کو اب یعنی کہ ہم check کرنا چاہتے python کو اس کی directory کے ساتھ تو اس کا simple dire اور اس کے بعد یہاں پہ python python یہ دیکھیں python کی جو directory ہے جو ہم نے یہاں پہ information اس نے دے دی یہ ساری add class contain dark یہ ساری information اس میں دیکھیں یہ بڑی لمبی process ہے یہ ساری ان built information تھی یہ ہمیں اس directory کے حوالے سے مل چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں پاس کرتے ہیں پورا پروگرام اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے execute کرنا ہے سب سے پہلے class ہم define کر لیتے ہیں greeter class کا نام اور یہ زیر میں رکھے class کا جو first word ہے وہ ہمیشہ capital میں ہوگا اور اس کے بعد def double underscore init double underscore اور اس کے بعد ہم اسے پاس کرتے ہیں self and comma name and colon self dot یہاں پہ ہم option اسمال کر سکتے ہیں name and is equal to name and eco define کر te say say underscore hello and parameter self colon and and print print ہم اس کا لے لیتے ہیں print hello سٹرنگ یہاں پہ ہم لیں گے اس کی انفارمیشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد that's it and dot کورپیٹر یہاں پہ ہم دیں گے اور dot کے بعد ٹیپ دبا کر اس میں یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں dot کورپیٹر ٹھیک ہے format اور اس میں ہم پاس کر دیں گے self dot name تو یہ ہمیں مکمل اس کی انفارمیشن دے گا next جو پہرامیٹر ڈیفائن ہم کریں گے define say underscore and goodby argument دیں گے اس کو self and colon and then skip print option ہم یہاں پہ حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی goodby goodby and parentheses oh sorry curly brackets and and this one and dot format ٹھیک ہے format and اس کو پاس کر لیں گے self dot name کے ساتھ یہ ہمارا complete and class ہماری complete ہو گئی اس پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ object create کر لیتے ہیں my my greeter is equal to greeter and execution and print get id comma type and available methods and attributes for greeter class ٹھیک ہے colon تو یہ ہمارا ایک ہم نے اس میں get id ہم نے اس کا لینا ہے id یہاں پہ print ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی جو words as it is یہاں پہ آ جائیں next جو ہوگا وہ ہے print یہاں پہ ہم enter کریں گے id and may underscore greeter کو call کر لیں گے اور اس کے بعد ایک ور print کر لیں یہاں پہ type اور اس کے بعد my underscore greeter کو call کر لیں and print once more time اور یہاں پہ ہم dive کو call کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا object ہے underscore greeter اس کو call کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارا یہ code کا جو phase ہے وہ complete ہو چکا ہے اگر ہم execution کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمیں کیا result دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں جی تو جیسے ہم execute کریں گے تو یہ results ہمارے سامنے آر چکی ہیں get id for type and available methods and attributes for greeter class ٹھیک ہے یہ اس کے class main greeter class and so on اور اس کا id تھا یہاں پہ آپ دیکھ چکی ہیں یہ id ہے یہاں پہ ہم نے id call کیا اس کے بعد اس کی type class main greeter ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد ہم اس کی my greeter کی director جو available ہیں ساری کے ساری یہاں پہ یہ ساری کے سارے available ہو چکے ہیں need say good bye say hello and class reduce so on اس طریقے سے ہم اس کو یعنی information اس کی حاصل کر سکتے ہیں یعنی introspection method کے ذریعے اور basic methods کے ذریعے اور ایک اور ہم try کرتے ہیں arguments تاکہ آپ کو مزید اس کی information ہے وہ سمجھ آ جائے تو دیکھتے ہیں اس کو ہم type کر لیتے ہیں my underscore war is equal to this is a variable ٹھیک ہے this is a variable of course اور اس کے بعد print کی command اور یہاں پہ ہم نے type کریں اس کو دیں گے and check اس کے بعد id اس کے بعد type and methods for for variable containing containing string value ٹھیک ہے اور اس کے بعد print کی command and number one id and my underscore war get کریں گے اس کے بعد print and اس کے بعد type my underscore war ٹھیک ہے اور اس کے بعد print and directory dies اور my underscore war ٹھیک ہے یہ ساری ہم پہ یہاں پہ simple ایک define کی تو اس کو ہم execute کرتے ہیں تو اس کے result ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو result ہوں وہ اس میں کیا آئیں گے run option اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہمیں check id type and method for a variable containing string value this and class string ٹھیک ہے class اس نے یہاں پہ ہم نے دیکھا type my war کی کیا string as usual اس کے بعد directory اس میں کون کون سی ہم ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری کے ساری اس میں جو in built اس کی پہلائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم جو ہے نا انٹرسپیکٹ موجود کو ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہ implement کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ایک اور مثال لینا چاہیں ٹھیک ہے یہ string کی بھی آگئی اور اس کے بعد یہاں پہ class کی بھی ہم لے لی اگر ہم اس کی ایک اور مثال practice کرنا چاہیں تو my underscore num is equal to 453.324 floating point لے لیتے اور اس کے بعد print اس کے بعد یہاں پہ ہم type کروائیں گے and check and check id لے لیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ type کروائیں گے اس کو type and methods for a variable containing and numeric value ٹھیک ہے number and and then print کروائیں گے اس کو ڈائر اور اس کے بعد my underscore num ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں پہ انٹر کر دی اس کی information چاہتے ہیں تو اس کو execute کر لیں تو یہ دیکھیں جیسے mix کو execute کریں ہماری کو اس کو تو یہاں پہ اس نے دیکھ ہے check id type and method variable containing numeric values class protein ٹھیک ہے class protein ہے اس کے بعد اس کا ڈی ہم نے یہ دیکھا یہ ہے اور اس کے بعد اس کی direct is جو ہے وہ یہاں پہ اس نے ساری کے ساری ہمیں دیے دیں ہیں کہ یہ ساری کے ساری اس کے direct ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ساری جو inspect method ہے inspection method کی یہاں پہ method basic methods کے ذریعے عوض کرتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیا